پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف ایک بڑا فیصلہ آیا ہے اور بڑا دھجکہ لگا ہے پاکستان طریقہ انصاف کو عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلے آئے میں اس میں مختلف ٹائم بوم فٹ ہوئے میں ہیں ان ٹائم بومز کا وہ جو کنٹرولر ہے نا جو بٹن ہے ریموٹ ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہیں یہ جو بھی پیٹن سیٹ ہوا ہے یہ پریسیڈنٹ ریگر جماعتوں کے لئے بھی سیٹ ہو گیا ہے اب جب حالات فیور میں آگئے ہیں چاچا وزیراعظم بن چکے ہیں بتیجی وزیراعلا بن چکی ہے تو اس کے بعد حسن اور حسین بھی جو ہیں وہ پاکستان واپس آگئے اور جن فلیٹس کے اندر ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں آپ سے یہ فلیٹس ہیں کس کے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین آج کے دن پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک بڑا فیصلہ آیا ہے اور بڑا دھچکہ لگا ہے پاکستان تحریک انصاف کو ویسے تو مطلب ظاہری بات ہے اس کو اگر ایک قریب سے دیکھا جائے تو شاید لگے گا کہ اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن مجھے اس کے ریپرکراشنز اور آفٹر ایفیکس جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ لگ رہے ہیں میں تھوڑے دیر میں اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ بھی کچھ انٹرسٹنگ خبریں ہیں ان تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے بیل آئیکن کو پیس کیجئے گا آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ساڑھے بارہ لاکھ سبسکرائبز کے ٹارگٹ کو ہم کراس کر چکے ہیں اور پندرہ لاکھ اب بڑا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جلدی اس ٹارگٹ تک کو بھی جو ہے وہ اچیف کیا جائے سب سے پہلی خبر جناب پاکستان اور آئی ایم ایف کے حوالے سے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کے افتاہی سیکشن میں دونوں جانب سے مصبت پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے آئی ایم ایف کوافت جو ہے وہ نیتھن پورٹر کی قیادت میں پاکستانی معاشی ٹیم کے ساتھ ملاقات کر چکا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مصبت پیش رفت کے عظم کا اظہار کیا اور آئی ایم ایف نے پروگرام پر عمل درامت پر نگرہ حکومت کی کوششوں کو بھی سراہا تو جنگ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے وفت کو ایف بی آر محصولات میں اضافے کا پلان پیش کیا گیا ہے اور گردشی قرضوں میں کمی سے متعلق حکومتی اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا ہے اب یہ اسی ڈیولیپنٹ کے اندر جو ہے آج پاکستانی سٹاک ایکچینج جو پچھلے دو دن سے جو ہے وہ ڈراپ ہو رہی تھی آج اس نے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام تر نظریں جو ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف ہیں انظاری بات ہے ابھی یہ ٹاکس چل رہی ہیں یہ ابھی کنکلوسیو نہیں ہے ابھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ڈیل ہوتی ہے لیکن اب ٹاکس جو ہیں وہ نیگوسیشنز جو ہیں وہ ان کا آغاز ہو چکا ہے تو اس کے اوپر مارکٹ نے جو ہے آج بڑا پوزیٹیو جو ہے وہ ری ایکٹ کیا اور پینسٹھ ہزار دو سو پانچ پوائنٹس کی سطح کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ ہوتا وہ انڈیکس جو ہے وہ دیکھا گیا اور اس کی جو کلوزنگ تھی وہ پینسٹھ ہزار سے اوپر اس نے آج یہ کلوزنگ کی ہے اور تقریباً ایک ہزار پندرہ پوائنٹس کا اضافہ اس کے اندر ریکارڈ کیا گیا تو مارکٹ نے بڑا اچھا سنٹیمنٹ جو ہے اس پہ دکھایا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا صورتحال ہوتی ہے کیا یہ سکٹی سیون تاؤزن کے بیریر کو کروس کر پاتا ہے یا نہیں اس کے علاوہ وزیر آزم شباز شریف نے چیرمن ارسا انڈس ریور سسٹم آثورٹی ان کی تقریب کا نوٹفکیشن جناب واپس لے لیا ہے وزیر آزم نے گریٹ بائیس کے ریٹائر افسر زفر محمود کو چیرمن ارسا تائنات کیا تھا اور وزیر آزم آفس نے چیرمن ارسا کی تقریب کا نوٹفکیشن واپس لینے کا حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اس سے پہلے وزیر آپاشی سندھ جام خان شورو نے کہا تھا کہ وزیر آزم شباز شریف اور وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ میں رابطہ ہوا ہے اور اس میں وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ جی مشترکہ مفادات کانسل میں اتہہ ہو چکا ہے کہ چیرمن کی تائناتی روٹیشن کی بنیاد پر صوبوں کے ممبر سے ہوگی وزیر آزم نے وزیر آلہ سندھ اور محکمہ آپاشی سندھ کے محقف کو مانا اور اس کے بعد یہ نوٹفکیشن جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے تو یہ پہلا فرکشن پوائنٹ آنے لگا تھا لیکن اس کو جو ہے وہ اب ختم کر دیا گیا ورنہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ستہادی حکومت کا یہ پہلا فرکشن پوائنٹ ہو سکتا تھا لیکن بہرحال اسے جو ہے وہ نہیں اتنا زیادہ پرووک نہیں کیا گیا اس کے علاوہ حسن نواز اور حسین نواز نواز شریف صاحب کے جو صاحبزادیں ہیں اللازیزیا فلیکشپ اور ایونفیل ریفرنس میں اسلاحباد کے اتصاب عدالت میں وہ پیش ہوئے پاکستان آ چکے ہیں اور اسی سلسلے میں وہ عدالت میں پیش ہوئے اتصاب عدالت کے جج ناصر جعوید رانہ نے حسن اور حسین نواز کے دائمی بورٹن گرفتاری جو ہے وہ منسوق کرتے ہوئے ان کی حاضری لگانے کی ہدایت کی عدالت نے آئندہ سماعت پر نیپ سے کیس کا ریکارڈ جو ہے وہ طلب کیا ہے عدالت نے کہایا کہ جی آپ کب تک پاکستان میں ہیں جس پر حسین نواز نے کہا کہ میں ابھی پاکستان میں ہی ہوں ان کے وکیل نے کہا کہ جی کیس کو کل تک سماعت کے لئے مقرر کیا جائے عدالت نے کہا کہ اس دخواستہ کو تیاری کے لئے تھوڑا وقت دیں کل تو ویسے بھی یہ نہیں آئیں گے پلیٹر مقرر ہو چکا ہے عدالت نے پچاس وچاسزار روپے کے مچل کے جمع کروانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت کل تک کے لئے ملتوی کر دی اتصاب عدالت نے دوزار سترہ سے مسلسل غیر حاضر رہنے پر حسن نواز اور حسین نواز کو اشتہاری قرار دیا تھا مریم نواز کا ایک بڑا پرانا سوٹ جو ہے پرانی گفتگو میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہی ہے جس میں ایک دفعہ ان سے جب سوال ہوا تھا تو انہوں نے پاکستان کے قانون کا اطلاق ہوتا ہے اگر آپ پاکستان کے شہری ہیں تو وہ ضرور ہوتا ہے لیکن ڈیفرنس یہ ہے کہ اس وقت حالات جو تھے وہ آپ کی فیور میں نہیں تھے اب جب حالات فیور میں آگئے ہیں چاچا وزیراعظم بن چکے ہیں بھتیجی وزیراعلا بن چکی ہے اور سب کچھ آپ کی جماعت کے لئے ٹھیک چل رہا ہے تو اس کے بعد حسن اور حسین بھی جو ہیں وہ پاکستان واپس آگئے اور انہوں نے قانون کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا لیکن انٹرسنگ بات یہ ہے کہ میں نے اسی سے متعلق شباز شریف صاحب سے جب انٹیو کیا تھا تو میں نے پوچھا تھا اس وقت ان سے کہ یہ بتائیے کہ جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ہیں یہ کس کے ہیں یا حسن نواز کی ہیں حسین نواز کی ہیں کس کے ہیں تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا تھا اب حسن حسین اور حسین دونوں ہی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہیں امید کرتا ہوں کہ شباز شریف صاحب جو ہیں ان سے ضرور پوچھیں کہ بھائی یہ جن فلیٹس کے اندر ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں آپ سے یہ فلیٹس ہیں کس کے کیونکہ پورا پاکستان جاننا چاہتا رہاں ان کو پتا تو لگے کہ آج یہ کس کی ملکیت ہیں تو امید کرتے ہیں کہ اس کا جواب جو ہے اس وزر کے اندر جو ہے ہمیں ضرور مل جائے گا اس کے علاوہ دو سابق وزر آزم کو سزائیں سنانے والے اتصاب عدالت کے جہد محمد بشیر صاحب آخر کار ریٹائر ہو گئے ہیں یہاں میں اس میں آخر کار کا لفظ جو ہے بیچ میں آئٹ کرتا ہوں کہ آخر کار ریٹائر ہو گئے ہیں تیرہ مارچ دوزار بارہ سے ماشاءاللہ یہ جج تائنات ہوئے تھے اور ان کو تاریخ پہ تاریخ یعنی کہ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن جو ہے وہ ملتی گئی اور ملتی گئی اور ملتی گئی اور بارہ سال تک بطور جج انہوں نے خطبات یہاں پہ سر انجام دیں اس دوران انہوں نے جو دو سابق وزر آزم ہے عمران خان اور نواز شریف دونوں کو سزائیں انہوں نے سنائی اور دونوں کے سزائیں سنانے کے اوپر ان کو بہت کانٹروبرسی کا سامنا کرنا پڑا کہ دونوں سزائیں جو ہیں مطلب ظاہری بات ہے ان جماعت کے جو سپورٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ غلط سزائیں جو ہیں انہوں نے سنائی ہیں اور جج محمد بشیر صاحب کو جس طرح کام کرنا چاہیے تھا جس طرح کنڈکٹ ہوں گا ہونا چاہیے تھا بطور جج وہ ویسا نہیں رہا میرا خیال میں جس طرح آج سے چند دن پہلے آہ زلفکار علی بھٹو صاحب کے فیصلے کے حوالے سے سپریم کورٹ نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ میرٹس کا خیال نہیں رکھا گیا میرا خیال میں جج محمد بشیر کے حوالے سے بھی جب بھی پاکستان کی قانونی تاریخ لکھی جائے گی تو کوئی زیادہ اچھے الفاظ میں جج محمد بشیر کو یاد نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کے جو سنائے کے فیصلے تھے نواز شریف صاحب کا فیصلہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ultimately وہ turn down ہو گیا تو عمران خان صاحب کے فیصلے کے حوالے سے بھی میرا آج یہ ماننا ہے کہ اس فیصلے کے اندر بھی نا مختلف time bomb fit ہوئے ہیں یہ ازرا غور سے میری بات سنیے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلے آئے ہیں اس میں مختلف time bomb fit ہوئے ہیں اور اس کا ان time bomb کا وہ جو controller ہے نا جو button ہے remote ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے وہ وقت فیصلہ کرے گا کہ اس کا button کب دبایا جاتا ہے اور پھر bomb جو ہے وہ کب اڑتا ہے اور جب bomb اڑے گا تو فیصلہ بھی اڑ جائے گا تو اس کے لئے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا آگے چل کے ایک دن آئے گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہوگا کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ ہوا میں پھر کر کے اڑ جائے گا خیر لیکن credit جاتا ہے محمد بشیر صاحب کو جنہوں نے یہ فیصلے سنائے اس کے علاوہ اصد علی تور کی درخواست زمانت پر سپیشل جاج سنٹرل ہمایوں دلاور صاحب نے سماعت کی اصد علی تور کے وکیر حادی علی نے دلائل میں کہا کہ اصد علی تور کو وفاقی تحقیق آتی ادارے کا نوٹس موصول ہوا ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا سیکشن نائن دہشت گردی سے متعلق ہے لیکن مقدمے میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اصد علی تور صحافی ہیں اس مقدمے کا مقصد ان کی آواز دبانا ہے ان کے زمانت منظور ہونے کے بعد بھی جیل میں گزارے گئے دنوں کا مداوہ نہیں ہو سکتا اصد علی تور کا ریکارڈ صاف ہے وہ اپنی والدہ کے کفیل ہیں سماعت کے دوران ایف آئے کے پھر سپیشل پروسیکیوٹر سید شفاق حسین نے عدالت میں وہ پیش نہ ہوئے ایف آئے پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ تفتیشی افسر بیمار ہیں اس لئے آج ریکارڈ پیش نہیں کیا جا سکتا اس پہ جاج ہمائیوں دلاور نے ریمارکس دیئے کہ آپ آج دلائل دے دیں باقی سماعت جو ہے وہ پیر تک کے لئے ملتوی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ زمانت کی جو درخواست تھی اس کی سماعت پیر تک کے لئے ملتوی کر دی گئی اب آج ہے جناب اس بڑے فیصلے کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے لئے جو ہے وہ کافی نقصان دیات ثابت ہوا سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اس کورٹ گئی تھی اور پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو وہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے تھا اسے اوورٹرن کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے پشاور ہائی کورٹ کو جو پاکستان تحریک انصاف کے حریف تھے یا مسلمین نون سے تعلق رکھنے والے یا دیگر جماعتوں سے تعلق رکھنے والے تھے انہوں نے اس قسم کے الزامات لگانا شروع کی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو تو پشاور سے یا پشاور ہائی کورٹ سے جو ہے رلیو ملنا ہی ملنا تھا اور آلٹی میٹلی اس کے بعد وہ فیصلہ جب سپریم کورٹ میں آیا تو سپریم کورٹ میں وہ اوورٹرن ہو گیا اور پشاور ہائی کورٹ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ جناب آہ ایک ہی وقت میں جو ہے دو پرٹیشنز لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں کس طرح سنوی جا سکتی تھی تو ایک یہ بھی پوائنٹ تھا جس پہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو اوورٹرن کیا تو اس مرتبہ سنی تحاد کانسل کی جانب سے جو مقصود نشستیں تھی اس حوالے سے اس معاملے کو چیلنج کیا گیا پشاور ہائی کورٹ میں کیونکہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اسے ماننے سے انکار کیا تو دوبارہ یہ لوگ پشاور ہائی کورٹ کے بائی دوئے یہ لوگ لاہور ہائی کورٹ بھی گئے ہیں لیکن فرق صرف یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے انہوں نے جو پلی لیوی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کیس صرف صرف خیبر پختونخوا اور قومی اسیمبلی کی سیٹوں کے حوالے سے ہے انہوں نے پورے پاکستان کے حوالے سے بات نہیں کی صرف دو پٹیکلر ایڈیاز کے حوالے سے انہوں نے بات کی تو امیدیں یہیں تھی کہ پشاور ہائی کورٹ شاید پشلی مرتبہ کی طرح جو ہے وہ اس مرتبہ بھی ان کے حق میں فیصلہ دے گا اور یہ مقصود نشستیں جو کے پی اسیمبلی کے پانچ رکٹی بنچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا بیرسٹر علی زفر صاحب نے دلائل کا آغاز کیا انہوں نے کہا کہ کچھ سوال لارجر بنچ نے چھوڑے ہیں جس پر عدالت کو اسیسٹ کرنے کی میں کوشش کروں گا الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان چھینہ اور اسی دالت نے واپس بحال کر دیا سنی تحاد کانسل آرٹیکل ایک سو چھے تھری ایم کے تحت مقصود نشستوں کی اہل ہے سنی تحاد کانسل کے خلاف چھے مختلف درخواستیں سامنے آئیں جس میں تین موقف اختیار کیا گئے ہیں اعتراض یہ تھا کہ سنی تحاد کانسل نے الیکشن نہیں لڑا مقصود نشستوں کی لس فراہم نہیں کی الیکشن کمیشن کو بتایا گیا کہ سنی تحاد کانسل کو سیٹیں نہ دی جائیں باقی دیگر پارٹیوں کو مقصود نشستیں دی جائیں جس سے جاز انور نے اس افسار کیا کہ ہم کیس خیبر پکتون کا کی حد تک سن رہے ہیں سوال کیا انہوں نے اس پہ بریسٹر علی زفر نے کہا کہ یہ کیس قومی اسیمبلی اور خیبر پکتون کا اسیمبلی تک محدود ہے بریسٹر علی زفر نے کہا کہ سنی تحاد کانسل کی مقصود نشستیں قبضہ گروپس کو دی گئیں جس پہ عدالت نے رباق دیئے کہ قبضہ گروپس نہ کہیں ان کو سیٹیں تو الیکشن کمیشن نے دی ہیں علی زفر صاحب نے کہا کہ کل سوال آیا کہ کیا قومی اسیمبلی نشستوں پر اس کورٹ کا اختیار بنتا ہے اس پر بات کرنا چاہتا ہوں چھے سوالات ہیں جو عدالت نے اٹھائے ہیں وہ بہت اہام ہیں سوال آیا کہ سیاسی پارٹی کیا میرے خیال میں سیاسی جماعت وہ ہے جو انلسٹ ہے الیکشن ایکٹ کے سیکشن دو سو دس اور دو سو دو میں سیاسی پارٹی کا ذکر موجود ہے سنتی اتحاد کانسل نے الیکشن نہیں لڑا لیکن یہ ضروری نہیں بائیکارٹ بھی الیکشن کا حصہ ہوتا ہے ان کا مطلب یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو اتراز کیا جا رہا ہے کہ جناب سنیتان کانسل جن کا انتخابی نشان گھوڑا ہے انہوں نے تو الیکشن نہیں لڑا تو آپ ایسی جماعت میں کس طرح جا سکتے ہیں جو ایکچلی پارلیمنٹ کے اندر نہیں آئی جس نے الیکشن نہیں لڑا آپ اس جماعت کو جوائن کس طرح کر سکتے ہیں انہوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں میری نظر میں اگر وہ جماعت لسٹڈ ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اندر اور الیکشن کمیشن اور پاکستان اسے ایکسپٹ کر رہا ہے تو پھر آپ جوائن کر سکتے ہیں ایرسپیکٹیو کہ وہ جماعت پارلیمنٹ کے اندر ہے یا نہیں ہے بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ سنیتان کانسل کے پاس انتخابی نشان ہے اور الیکشن لڑنے کا اختیار ہے آئین میں پولٹیکل جسٹس کا ذکر واضح لکھا ہے ہر وہ شہری جو سرکاری ملازم نہ ہو وہ سیاسی جماعت بنا سکتا ہے یا کسی پارٹی میں شمولی تختیار کر سکتا ہے جج صاحب نے اس افسار کیا کہ یہ بتائیں کہ اگر اندخابات میں حصہ نہیں لیتے پھر کیا ہوگا میں پہلے اس بات پر بات کر رہا ہوں کہ میں سیاسی جماعت ہوں اگر میں سیاسی جماعت ہوں تو میرے بنیادی آئینی حقوق کیا ہے بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ آرٹیکل سترہ کے تحت میرے کئی بنیادی حقوق بنتے ہیں الیکشن کمیشن پارلیمانی پارٹی اور پلٹیکل پارٹی میں فرق کرنے میں کنفیوز ہے عدالہ نے پوچھا کہ سنی تحاد کانسل پلٹیکل پارٹی کیسے بنی پارٹی نے جنرل الیکشن میں کوئی سیٹ نہیں جیتی جس پہ بیریسٹر علی زفر نے بتایا کہ سنی تحاد کانسل نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا کوئی سیٹ نہیں لی بطور سیاسی پارٹی موجود ہے اگر کسی پارٹی نے اندخابات میں حصہ نہیں لیا دس ازاد امیدوار اس پارٹی میں آ جاتے ہیں تو تعداد دس ہی ہوگی انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے وہی کہ جی بے شک وہ انہوں نے حصہ نہیں لیا بے شک وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں آئے لیکن اگر کسی ازاد امیدوار نے فلان پارٹی کو جوائن کر لیا ہے چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر پہلے سے موجود نہیں ہے تو وہ اسی جماعت کا رہنما کلائے جائے گا عدالت نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں تو آپ کو آزاد امیدوار جوائن نہیں کر سکتے پولٹیکل پارٹی اندخابات میں حصہ لے گی اس میں جیت کا لفظ استعمال ہوا ہے بریٹسر علی زفر نے کہا کہ آئین میں یہ پامدی نہیں کہ پولٹیکل پارٹی سیٹ جیتے یا نہ جیتے آم عدالت نے کہا کہ کیا آپ نے سنی تحاد کانسل میں شامل ہو کر پی ٹی آ کا کیس کمزور نہیں کیا علی زفر صاحب نے کہا کہ اس کی دو وجوہات تھی ہمارے پاس انتخابی نشان نہیں تھا الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات پر پی ٹی آ کو ڈسکوالیفائی کا کیا جس نے جتنی سیٹے جیتی ان کو اس تناسب سے سیٹی ملتی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی سیٹیں بڑھا دی جائیں اس پہ جاج صاحب نے ریمارکس دیے کہ اگر یہ سیٹیں نہیں دی گئیں تو پارلمنٹ پوری نہیں ہوگی بریٹسر علی زفر نے کہا کہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ آئین کی ایسی تشریع کریں کہ یہ خلاب پیدا نہ ہو مزید کہا کہ یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ لسٹ دوبارہ نہیں دے سکتے یہ دوسرا شیڈیول بھی جاری کر سکتے ہیں عام انتخابات کا بھی انہوں نے سیکنڈ شیڈیول جاری کیا ہے یہ کہنا کہ آپ لسٹ اب نہیں دے سکتے یہ غلط ہے عدالت نے کہا کہ جو پارٹیاں الیکشن میں حصہ نہیں لیتی ان کا حق نہیں منتا زیرو کے ساتھ جو بھی جمع کریں وہ زیرو ہی ہوتا ہے بریٹسر علی زفر نے کہا کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ لسٹ کب دینی ہے بہتر سمجھ یہ ہوگی کہ انتخابات کے بعد مقصوص نشستوں کا الیکشن شیڈیول آ جائے سیکشن ایک سو چار کہتا ہے کہ ایک دن مقصوص ہوگا یہ نہیں کب ہوگا دوسری لسٹ پر کوئی پابندی نہیں کہ آپ لسٹ نہیں دے سکتے ایک سو چار سیکشن ہم سے ہمارا عائنی حقوق نہیں چھین رہا بریٹسر علی زفر نے سوال اٹھایا کہ سنیت حق کونسل کو مقصوص نشستیں نہ دینے میں الیکشن کمیشن کو کیا مسئلہ ہے مقصوص نشستیں دینے میں کون سی قانون کی خلاف ورزی ہو جائے گی زیادہ اور نہ ہی کم ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی سنیت حق کونسل کے وکیل بریٹسر علی زفر نے اپنے دلائل مکمل کر لیے الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد اچھا بائی دوئے یہ سکندر بشیر محمد صاحب جو ایک آئرینی ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک زمانے میں جب پینما کیس ہو رہا تھا نا تو یہ کوٹ کے اندر نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ وقالت کرتے تھے وکیل ہیں زاری باتیں یہ ان کا کام ہے اور یہ پورا پینما کیس جس میں نواز شریف صاحب کو ڈسکولیفائی کیا گیا تھا اس کے اندر ان کی اپوزنگ سائٹ کے اوپر یہی سکندر بشیر محمد صاحب تھے اور جہانگیر ترین صاحب کی وقالت جو ہے وہ یہ کرتے رہے ہیں تو اس مرتبہ اب یہ الیکشن کمیشن کے وکیل کے طور پر اس کوٹ کے اندر موجود ہے کیا وقت کیسے بدلتا ہے تو انہوں نے موقف اتنایا کہ یہ درخواستیں تمام اسیملیوں میں مقصوص نشستوں کے لیے ہیں جو اس عدالت کے دارے اختیار سے بھی باہر ہیں مزید کہا کہ سندھ ہائی کورٹ میں درخواستیں ان درخواستوں سے مماثلت رکھتی ہیں تمام درخواستوں میں ایک درخواست گزار ہے درخواستوں میں ایک کی پیٹرن کو فالو کیا گیا ہے لہور ہائی کورٹ میں بھی لارجر بینچ کے لیے صدا کی گئی ہے جج صاحب نے کہا کہ پہلی درخواست ہمارے سامنے موجود ہے دیگر سیوبوں کے ہائی کورٹ اپنے فیصلے دیں گے تمام وقلہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے سنی تحاد کانسل کی مقصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف درخواست فر فیصلہ محفوظ کر دیا بعد میں عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے سنی تحاد کانسل کی مقصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف درخواست کو مسترد کر دیا اب یہ پہلی بات تو اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا موسٹ رابلی اب اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان طریقین صاحب یا سنی تحاد کانسل جو ہے اس کو سپریم کورٹ پاکستان میں جا کے اس معاملے کو چیلنج کرے گی اور دوسری بات یہ یہ ہوا کیوں ہے یہ سب کچھ میرا خیال میں میں علی زفر صاحب چلیں ویسے یہ دوسرا مقدمہ ہے جو یہ پاکستان طریقین صاحب کے لئے ہار گئے بلے کے نشان کا معاملہ بھی جب سپریم کورٹ میں تھا تو وہاں پہ بھی علی زفر صاحب بھی وقالت کر رہے تھے وہ بھی ہار گئے یہاں پہ بھی ہار گئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان طریقین صاحب کے جو سیاسی فیصلے لینے والے لوگ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب ہم سنی تحاد کانسل کو جوائن کریں گے and i have to say this کہ یہ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کی اپروول یا اجازت کے یا نج کے بغیر یہ نہیں ہوا ہوگا انہوں نے کہا ہوگا کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ جوائن کر لیں لیکن آپ کو اتنی تو اکل استعمال کرنی چاہیے تھی کہ صاحب زادہ حامد رضا جو اس کے چیئرمن ہے سنی تحاد کانسل کے اگر آپ نے ان سے الیکشن لڑوانا تھا تو ان کو الیکشن تو کم از کم اپنے اپنے سمبل پر لڑنے دیتے گھوڑے کے نشان کے اوپر ان کو الیکشن لڑنے دیتے اپنی جماعت سے وہ ما شاء اللہ سنی تحاد کانسل کے سربراہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے آزاد الیکشن لڑا بہتر آپ اس سے بڑھ کے اور اپنا کیس کیا خراب کر رہے ہیں کہ بھائی ایک آپ کہہ رہے ہیں میں نے پارٹی کو جوائن کر لیے پارٹی کا چیئرمن خود آزاد لڑا ہے آپ اس سے تو کہتے کہ بھائی تو اپنے کم از کم نشان کے اوپر الیکشن لڑ تاکہ آپ وہ آپ الیکشن جیتے ٹھیک ہے پی ٹی آئی سپورٹ کرے انہیں آپ اعلان کر دیتے کہ جناب حامد رضا صاحب جو ہیں ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں ان کی سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے یہاں سے ان کے ساتھ سیٹ انجسمنٹ کر رہی ہے یہ یہاں پر سیٹ جیتیں گے اور وہ جیت کے اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر آجتے ہیں once وہ پارلیمنٹ کے اندر ایک بھی ان کی پارٹی کا نشان اندر انٹر ہو جاتا اس کے بعد آپ لوگوں کے لئے میدان کھل گیا تھا سارا پھر اس کے بعد بے شک آپ جوائن کر لیتے اور یہ ساری چیزیں آپ کو چاہیے تھا اب الیکشن سے پہلے آپ یہ ساری چیزیں سیٹل کرتے ہیں لیکن آپ نے نہیں کیا and you were too late اب اس کے آفٹر فیکس کیا ہوں گے اس کے اوپر درہ تھوڑا سا آ جاتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنن فانن جو ہے وہ قومی اسیمبلی کی مسلمی نون نے اور دیگر نے جو ہے وہ اپنی foreign industriesوں کو پر کیا کیونکہ اس وقت آسیف علی زرداری صاحب کا جو ہے وہ presidential election ہونے والا تھا اس سے پہلے پہلے جتنے ووٹ بڑھائے جا سکتے تھے ان کو ان سیٹوں کو پر کیا گیا اور بڑھا دیا گیا اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد اب مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ ہوگا کہ یہ جائیں گے سپریم کورٹ میں اور خیبر وہ لسٹیں نکلوائیں اور اس کے اندر جو 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 جماعتی دیگر جماعتیں سوائے پاکستان طریقہ انصاف کے دیگر جماعتوں میں جتنی بھی اس ہیٹیں ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں ان کی خواتین کو بلائیں اور بلاؤ کے ان سے حلف لیں لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہوگا کیا کہ یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں اور یہ جب تک سپریم کورٹ سے فائنل ڈیسیجن نہیں آتا یہ شاید حلف نہ اٹھائے جائے I could be wrong I don't know میرا ایک ہنچ جو ہے وہ یہ ہے قومی سیمبلی میں obviously ان کے پاس یہ سپورٹ نہیں ہے قومی سیمبلی کے اندر جو ہے وہ already آیاز صادق صاحب جو مسلمی قنون سے تعلق رکھتے ہیں وہ سپیکر ہیں so I think he will go ahead with it کہ جی وہ ٹھیک ہے اپیل چپیل ہوتی رہی گی بعد میں میں یہاں پہ سیٹیں تو پور کروں نا اور جیسے یہ سیٹیں پور ہو جائیں گی تو اگلا جو سٹیپ ہے جہاں پہ پاکستان طریقہ انصاف کو ڈز لگ سکتی آکے وہ ہیں جناب سینٹ کے الیکشنز کیونکہ سینٹ کے الیکشنز جو ہے وہ آنے والے ہیں اور اس کے اندر نمبر گیم جو ہے اب اور بھی زیادہ پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف یا سنی اتحاد کانسل کے خلاف چلی گئی ہے اور اس کا اثر جو ہے آپ کو تمام اسیمبلیوں میں feel ہو بلوچستان میں تو already وہ تھے ہی نہیں لیکن نیچے سندھ میں پنجاب میں اور کے پی اور قومی اسیمبلی چاروں جگہوں کے اوپر جو ہے اب آپ کو اس کی heat جو ہے وہ محسوس ہوگی I think this was a bad political planning this was a bad political decision اور وہ الیکشن سے پہلے اکسو رکعت یہ جو مجھے آج بھی یاد ہے میں ان لانڈیل پاڑوں کی ٹویٹیں مجھے یاد آتی ہیں کہ جناب surprise ہے پاکستان طریقہ صاحب نے surprise دے دیا کمال کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا اے پیاجہ تاڑا surprise ٹھیک ہے اے پیاجہ تاڑا surprise میں اسی لئے بار بار ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ مت لوگوں کو جو ہے نا وہ غلط چیز سکھایا کریں مت ان کو factual position بتائیں کہ پاکستان طریقہ صاحب ٹھیک ہے یہ سب کچھ کر رہی ہے بلے کا نشان نہیں ہے اس کی مجبوری میں آپ کو سنیتا کون سے تھی کرنا پڑا ہے لیکن اس کے after effects ہو سکتے ہیں میں چلیں آج آپ کو ایک اور باہ بتا دوں کہ یہ جو بھی pattern set ہوا ہے یہ انتخابی نشان واپس لینے کا مقصود نشستیں ہاتھ سے جانے کا یہ precedent دیگر جماعتوں کے لئے بھی set ہو گیا ہے آج سے چند سال کے بعد مسلمی نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے کبھی کوئی اٹھانا اور اس نے کہہ دیا کہ جناب یہ جو شریف خاندان یا بھٹو خاندان جس طرح اپنے آہ انٹر پارٹی الیکشنز کرواتے ہیں یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے تو ایک precedent set کر دیا ہوئے سپریم کورٹ نے کہ جناب پاکستان طریقہ صاحب کو اڑا دیا ہم نے ہم نے بلے کا نشان لے لیا ان سے تو اس کی آہ جو حرارت ہے وہ کچھ پتہ نہیں آنے والے سالوں میں کبھی مسلمی نون اور پیپلز پارٹی کو بھی فیس کرنی پڑے کیونکہ اب تو پریسیڈنٹ بن گیا ہے اس کے حوالے سے اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ یہ آئی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندل سطان راجہ صاحب جو ہیں روس روانہ ہو گئے ہیں ایک ہفتے کے لیے اور جیسی وہ روس روانہ ہوئے تو اس کے اوپر بھی جو ہے بہت سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ آہ آہ ریومر مانگننگ جو ہے وہ شروع ہوگی کہ چیف الیکشن کمیشنر پاکستان چھڑ گیا ہے وہ کوئی ایسا چکر نہیں ہے وہ بیسکلی روس کے اندر جو ہے وہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور اس کو observe کرنے کے لیے صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں تو اس کو observe کرنے کے لیے چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہاں پہ گئے ہیں عمر عیوب صاحب نے ایکچلی کل ہی یہ بات کہی تھی کہ ہماری اطلاعات کے مطابق سکندل سطان راجہ کو کینیڈا کے اندر جو ہے وہ سفیق لگایا جا رہا ہے اور رات کو جو ہے وہ فلائٹ لے کے مرخمہ شام کو یا رات کو فلائٹ لے کے وہ چلے گئے تو وہ اس طرح کی ریوبرز کو جو ہے نا اور بھی زیادہ وقت مل گئے کہ اچھا اچھا چلے گئے تو لیکن وہ آہ بعد میں جو ہے وہ پتہ لگا رہا کہ وہ اس لے گئے ہیں اس کے نام پاکستان پیپلز پارٹی کے والے سے ای آر وائی نیوز نے خبر دی ہے کہ جناب پہلے تین نام تھے آہ گورنر پنجاب کے لیے جن میں آپس میں جو ہے وہ چل رہا تھا کمر زمان کائرہ ندیم افضل چن اور مغدوم احمد محمود صاحب مغدوم احمد محمود صاحب پہلے بھی گورنر رہے چکے ہیں پنجاب کے تو اب جو ہے وہ مغدوم احمد محمود صاحب کا نام ڈراپ ہو گیا ہے اور دو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اب یہ ٹائے ہے کمر زمان کائرہ اور ندیم افضل چن ندیم افضل چن صاحب جو ہے ذہن میں رکھے گا کہ بیچ میں چھوڑ گئے تھے پاکستان طریقہ انصاف میں چلے گئے تھے اس کے بعد وزیراعظم ہاؤس کے ترجمان رہے تھے جب عمران خان صاحب وزیراعظم تھے اور اس کے بعد ان کی واپسی ہو گئی تھی پیپلز پارٹی میں لیکن کمر زمان کائرہ صاحب جو ہیں وہ بہت پرانے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے جو ہے وہ قرآہ فال جو ہے وہ کس کے نام لگتا ہے لیکن پھر بھی دونوں پرانے پیپلز پارٹی کے ڈائے ہارڈ سپورٹرز جو ہیں وہ رہے ہیں بس یہ چند صاحب کا بیچ میں ایک چھوٹا سا یہ ٹائم پیریڈ ہے چند سالوں کا جس میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ گئے تھے تو جناب آپ تک کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ